بھی آپ کو براہ راست پنجاب اسم بھی لیے چلیں گے جہاں پر عبدالعلم خان اظہار خیال کر رہے ہیں افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جس جذبے کے تحت میں سیاست میں آیا تھا اور ایک پوری امانداری سے کوشش کی ہے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں اس ملک کے لیے اپنا حصہ ڈالوں اس ملک میں جو عام آدمی کا اس وقت حال ہے اس کو اپروف کرنے کے لیے اس کے لیے اپنی میند کروں لیکن آج جب میں نیب کی سلاحوں کے پیچھے ہوں مجھے افسوس ضرور ہوتا ہے میں جہاں جب اپنا چار سال کا بطور وزیر اور پانچ سال کا بطور ایم پی اے جب ٹائم یاد آتا ہے تو مجھے کوئی ایک ایسا دن یاد نہیں آتا میں نے کسی ایم پی اے کے ساتھ زیادتی کی ہو کسی کارکن کے ساتھ جو اپوزیشن کا اس کے ساتھ بھی جاتی کی ہو ایون میرے اپنے حلقے میں بھی میں نے کبھی کسی اپوزیشن کے کسی کارکن کے ساتھ جاتی کی ہو میں نے کبھی کوئی تھانے میں کبھی کسی کے خلاف پرچا نہیں کروایا میں نے آئی تک کسی کو اٹھوا کے مار نہیں پڑھوائی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی جاتی نہیں کی اور اس کا گواہ میرا اللہ ہے آج جب میں اس ایوان کا میمبر بنا میرے بھی بھائی نے کہا میں نے جب ایم پیئے کا حلف اٹھایا اس کے بعد میں پانچ دفعہ نیپ کیا ہر تین دن کے بعد مجھے نیپ کے نوٹس آجاتا تھا اور جو چیزیں میں ان کو دیکھ کی آتا تھا وہی چیزیں اگلی دفعہ پھر اسی میں سے چیزیں نکال کر کہ وہ دوبارہ پوچھ دیتے ہیں میں آپ کو یہ پورے حلف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ میں نے آج تک اس ملک کو اپنے گھر سے زیادہ مقدس سمجھا ہے اس کے رہنے والوں کو اپنے خاندان سے زیادہ مقدس سمجھا ہے جتنی میں اپنے گھر کے بھی سوچ سکتا ہوں اس سے زیادہ شاید اس ملک کے لئے سوچتا ہوں اور پوری امانداری سے سوچتا ہوں اور جو بھی الزامات میرے اوپر ہیں یہ اس کے بعد کا اللہ گواہ ہے میں آج تک جب بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو مجھے آج تک کوئی ایسی کیز یاد نہیں آئی جس میں میں نے کبھی کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو کسی کو کسی کو جان بوجھ کے تنگ کرنے کی کوشش کی ہو اپوزیشن میں تھا یا میں حکومت میں تھا دو ہزار سات سے دو ہزار اٹھارہ تک میں اپوزیشن میں تھا دس سال تک میں اپوزیشن میں کھڑا رہا میرے دوست یہاں پہ نون کے بہن اور بھائی بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں میں نے پوری پوری پورا ڈٹ کے اپوزیشن کی ہے جب یہ حکومت میں تھے میں اسے کہ اپوزیشن میں تھا کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی ریلی کوئی اتجاج ایسا نہیں تھا جو جس کی سربراہی میں نہیں کرتا تھا جو لاہور میں ہوا تھر کا انچارج میں تھا جو پنجاب میں ذمہ داری ہوئی وہ بھی منہ نفائی کبھی اس جذبے میں جو میرا نئے پاکستان کے لیے تھا جو اپنے قائد عمران خان کے لیے تھا کبھی میں اس میں ایک سٹپ پیچھے نہیں ہٹا ہر چیز میں آگے رہا کاروباری تھا لوگ مجھے کہتے تھے میرے دوست مجھے کہا کرتے تھے علیم خان یہ مت کر تو کاروبار کرتا ہے اور تجھے لوگ تنگ کریں گے میں ان کو کہتا تھا جو میرا رازق ہے وہ میرا اللہ ہے جب میرا جب میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ میرا رزق صرف میرے خدا نے دینا ہے تو مجھے کسی اتسان سے کیا ڈر ہے اور میں پوری ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں آج میرے دوست یہاں پہ دوائیں کسی کے ساتھ دے موسیقی